دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر جناب سجر محترم سادزہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے جناب علی وکار انسانی زندگی جہدے مسلسل سی بارت ہے اس دنیا میں وہی شخص آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتا ہے جس کے ازائم پہاڑوں کی طرح بلند سمندر کی طرح وسیع آسمان کی اٹھان اور شاہین کی طرح بلند پرواز اور پلٹنے جبٹنے والے ہوں فرد ہو یا قوم شہری ہو یا دھیاتی فردیں واحد ہو یا ریاست باوکار زندگی کی نوید انہیں کو ملتی ہے جو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا عظم رکھتے ہوں اس لئے شاعر مشرق نے اپنی قوم کو پیغام دیا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے زمین کن فقہ ہے زندگی جنابے والا وہی لوگ اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے زورے بازو پر جینے کا بھروسہ کرتے ہیں جو زندگی کی تندو تیز موجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں جو مخالف کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں جن کی عظائم بلند سوچ پختہ اور کردار مضبوط ہوتا ہے پھر کامیابی ان کا مقدر ٹھہرتی ہے کامتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے تو فان سے کیا کامتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے تو فان سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو جنابی علی زمانہ گواہ ہے کہ اسی قوم نے بلندی حاصل کی جو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود بدلنے کی جد و جہد ناک کرے اللہ تعالیٰ انسان کو وہی عطا کرتا ہے جس کے لئے وہ محنت کرتا ہے جنابی علی وکار اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ انسان زندگی کے نشیب و فراز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا سیکھے وہ گفتار ہی نہیں بلکہ کردار کا بھی غازی ہو وہ علم کے ساتھ عمل کی تصویر بھی ہو اس کا عزم آہن پہاڑوں کو سر کرنے کا نئی اجدات اور دریافت پر مبنی ہو حقیقت میں یہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جنابی والا ہم دور کیوں جائیں تحریکی پاکستان کے مختلف عدوار پر نظر ڈالیے جب برطانوی سامراج کا کہنا تھا کہ ہم ہندوستان پر ہزار برس حکومت کریں گے ایسے قیامت کے اس منظر میں وہ واحد فرد ملت کے صدا گنجی کہ ہم آزادی حاصل کر کے رہیں گے آپ کی آواز میں غزب کی تاثیر تھی وہ پرعظم تھے بلند حوصلے کے مالک تھے ان کی زبان تقدیر کی ترجمان تھی ان کے شاہینوں نے فکر ایک بات سے روشنی لی جنابی والا تو قائد عظم کی قیادت میں زمانے نے اپنا رخ بدلا تاریخ نے ایک نیا ورک پلٹا تو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار ملکی حیثیت سے اُبڑا جنابی علی آج کا انسان ہواوں میں اڑان بڑھنے کی قابل ہے نتنا علاج کے ذریعہ بغیر چیر پار کے انسانی بیماریوں کو جاننے اور مکمل طور پر قابو پانے کی قابل ہے دوسرے سیاروں پر زندگی کی تلاش میں ہے جو پر ان آنڈی کا سامنا نہیں کرتے جو پر ان آنڈی کا سامنا نہیں کرتے ان کو آسمانوں کی رفتیں نہیں ملتی اپنے بل پہ لڑتی ہے اپنی جنگھڑ پیڑی نام سے بزرگوں کی عظمتیں نہیں ملتی شکریہ شکریہ